بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو وہ بتانے میں مطمئن ان کو نہیں کر سکے نیپ کو شکیلو رحمان صاحب کہ یہ جو زمین ہے ان کو انیس سو چھاسی میں غیر قانونی طور پر سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے منتقل کی تھی اور لیس پر دی تھی انہوں نے یہ بھی اپنے علامیہ میں کہا ہے کہ ان سے یہ پوچھا گیا تھا بلایا گیا تھا پانچ مارچ کو وہ نہیں آئے تھے آج وہ گئے ہیں اور وہ مطمئن نہیں کر پیا ہے لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا گیا دوسری طرف جنگ گروپ کا جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دو پرائیوٹ لوگ تھے جن سے کہ یہ آرازی خریدی گئی تھی ہدایت علی اور حاکم علی اور وہ ان کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ یہ آرازی جو ہے یہ نجی مالکان سے خریدی ہے کسی حکومت سے نہیں سچ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اب انویسٹیگیشنز ہوں گی یہ منفرد واقعہ اس لیے کہ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی کسی اخبار کے مالک کو اس طرح یعنی کرپشن کے چارجز کے اوپر گرفتار نہیں کیا گیا اب جو ٹائمنگ ہے جو حالات ہیں جو واقعات ہیں اس کے پیش نظر اگر یہ گرفتاری ہوئی ہے تو یہ اشارہ کیا ہے اس کے اوپر ضرور آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے کیونکہ خبر دینے والے اب خبر بن رہے ہیں دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ آج اسلام آباد آئیں اچانک آئیں ظاہرہ میڈیا کو دوپہر کو پتا چلا اور یہ اچانک خبر آئی کہ وہ شاید خاقہ نباسی صاحب کے پاس بھی جائیں گی اور ایسا نقبال صاحب کے پاس بھی جائیں گے وہاں پہ وہ آئیں اور بولیں پہلی بار انہوں نے کافی طویل عرصے کے بعد اپنی خاموشی توڑی ہے اور جب توڑی ہے تو انہوں نے پرانے نارے ہی دورائے ہیں مثلا سیویلین بالا دستی اور نواز شریف صاحب کی وزارت عظمہ کے آپ نے دیکھا اور انہوں نے کہا دوبارہ وزیر آزم بنیں گے اور یہ کمیٹمنٹ ان کی جو ہے وہ سیویلین بالا دستی کے ساتھ آئین کے ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ ہے یہ مریم صاحبہ نے آج کہا تو ان کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے وہ اگر باہر آئی ہیں تو وہ کیوں باہر آئی ہیں اس وقت میں اور اگر وہ باہر ان کو نہیں بھیجا جاتا تو کیا وہ کوئی تحریک چلائیں گی اس سارے موضوع پہ ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت جید اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار موجود ہیں جناب زیادین صاحب جو کہ کسی تعریف کے محتاج نے پاکستان میں چند ایک سین وائسز جو کہ میڈیا کی ہیں سر بہت بہت شکریہ جناب مظہر عباس صاحب اگین ایک بہت بڑا نام اور ایک مہتبر نام پاکستان کی صحافت کا ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں شکریہ مظہر صاحب آپ کی تشریف آوری کا اور جنگ گروپ سے ہیں تو آپ سے اس پہ بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سلیم بخاری صاحب اگین ایک بڑا نام ہے کہ کیا کیا کپ کپ کیسے کیسے ہوتا رہا ہے آپ سب کا بہت شکریہ